اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو اپنے آپ کو نبی کی سیرت سے جوڑو آپ کے سامنے راستہ کھلے میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ایک چھوٹی سی صورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ گی نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے صورت تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن لے قرآن میرے اللہ کا علم ہے میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے یہ دونوں بے خطا ہستی ہیں تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے سارا قرآن ایک ست چودہ سورت میں چھہ ہزار دو سو کچھ آیات ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی صورت جس میں کامیابی ناکامی کی مہور لگا گیا قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں یہ قرآن کی آخری قسم ہے قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتا ہے اللہ کو قسم کی ضرور نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے پہلی قسم قرآن کی سورہ نسا میں یہ پہلی قسم ہے دوسری آخری قسم قرآن کی والعاصر یہ آپ کو بتانا چاہتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہے بچھو یہ بنیاد بنا لو پھر آنکھیں بند کر کے چلو تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے نہ ملے تو بھی موج ہے تمہارے پاس دنیا کے علم آئے کم آئے زیادہ یہ چار باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے میرا اللہ نے کہا والعاصر مجھے قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی قسر ساری دنیا کے انسان یقینا ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے فی فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہے غرق ہو رہا ہے تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا کوئی بچنے کی امید کہا ہاں چار کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں اچھا ناکامی کسے کہتے ہیں اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے جنت کا مل جانا کامیابی ہے اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے یہ قرآن کا مفہوم جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلے گا وہ کامیاب ناکام کون ہے جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے یہ کامیابی ناکامی ہے یہ حالات ہیں حالات ہیں امتحان ہے اللہ نے یزید کو تخت دے دیا اور حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا تو کہ اللہ تعالی حسین سے ناراض ہے اور یزید سے راضی ہے جو انسانیت کے لئے پھٹکار ہو اس کو تین برعظم کے حکومت مل رہی ہے تو ایک امتحان ہے امتحان ہے اب تم رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر تو رونے لگے آپ نے کہا کیوں رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ایران کے بادشاہ یہ روم کے بادشاہ سونے کے برطنوں میں کھانے کھتے ہیں ذربخت کے بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں آپ دو جہان کے سردار ہو کر یہ حال آپ نے کہا عمر ان کے لئے دنیا میں ہمارے لئے آخرت میں موسیقی موسیقی